میں اس وقت دعوت دوں گا حماد عظر صاحب کو کہ حماد عظر صاحب کانکر بزار چیز کنکیں ان کا آواز میں جا رہی ہے تشکیلی میں ان کو تصویر جا رہی ہے تو جو حماد عظر صاحب ابھی آئیں گے وہ انشاءاللہ اکسکرین کریں گے کچھ چیزیں لیکن جو نٹشل میں جو پی ایم ایل نے آج کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے دور میں جو اکانومی تھی وہ تین اشارہ سات سے تجاوز کر کے پانچ اشارہ آٹھ الگی یہ ڈیویٹیبل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ اشارہ پانچ تھی چلیں پانچ اشارہ پانچ یا پانچ اشارہ آٹھ جو ہے وہ گروکی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں وہی جو گروت ریٹ ہے وہ نیچے آیا اور وہ نیگیٹیف پانچ پائی پرسنٹ ہو گیا تو یہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بنایا اور کہا کہ یہ ان کی انکامپٹنٹ ایکنومک جو وہ ہے ماریجمنٹ کی وجہ سے ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ کیا وجہ تھی کہ یہ اکانومی جو ہے جو پائی پانچ پائی پانچ ایٹ پرسنٹ پہ جی انہوں نے کہا تھا ہم نے چھوڑی اور وہ نیچے گر کے پانچ پائی پرسنٹ پہ ہو گئی پچھلے ساتھ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گے ان کی اکانومی کی جو گروت ہے وہ کس بیسز پہ بھی وہ ٹوٹل جو ڈیمانڈ انہوں نے کریٹ کی وہ بارنگ سے کریٹ کی کرزے لے کے کریٹ کی کوئی اس میں کوئی انویسمنٹ ریٹ اپ انویسمنٹ کوئی انکریبنٹ نہیں ہوا ان کا جو ریونیو ہے وہ گرو کیا تقریباً دو پرسنٹ سے یا تھائی پرسنٹ سے اوور فائی ویئرز تو کوئی ایسی چیز نہیں سی صرف یہ ڈیٹ جس کو لے کے انہوں نے گروت دکھائی اور اس کو اکانومی کو ہیٹ اپ کر کیا اور جب ہیٹ اپ کیا تو دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں ان سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ آرٹیفیشلی جو ہے جو روپے کو مضبوط رکھا اور یا اوور ویلیوڈ رکھا اس سے بیس بلین ڈالر کا بیس بلین ڈالر کا یہ خود اس کو یہ ایکسپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو جب جب کون پورا کرتا بھائی یہ بیس بلین ڈالر کے ہم نے یہ ڈالر کی یہاں مشین لگائی ہویا تو اس کے لیے ہمیں جا کے کہیں سے نہیں کہیں سے یہ پیسے لینے تھے تو وہ پیسے کس سے لینے تھے آئی ایم ایف سے لینے تھے آئی ایم ایف انہوں نے اگر بیس بلین ڈالر ہمیں دینا تو انہوں نے فرنٹ روڈ کر دیا چیزوں کو تیرپ کو انکریز کر دیا انہوں نے ڈی ویلیویشن کی بات کی جو ہمارا اور ویلیوڈ روپی انہوں نے کہا گیس اچاز یہ بڑھا دو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوا ڈیمانڈ جو ہے اس کو انہوں نے نکالنا تھا ہمارے کے ایکانومیوں سے جب ڈیمانڈ جب نکلتی ہے تو ایکانومی نہیں کیسے ہی جاتی ہے یہ باقی ڈار صاحب کو اس ایکانومیس کا پتہ نہ ہو بڑھ دنیا کی ایکانومیس کو یہ معلوم ہے کہ جب آئے میں آتا ہے وہ آپ کی نکالتا ہے بیج میں سے ڈار صاحب نے جو ماشاءاللہ اور یہ سارے نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی ایکانومیس کے ساتھ کیا ہشر کیا تو وہ جو چھوڑ کے گئے تو وہ پھر کس نے بکتا پی ٹی آئی کی حکومت نے بکتا دیکھیں عمران خان کو آپ کریٹ دیں اس نے یہ ہٹس لیں پولٹیکل جو جس کی آپ کہتے ہیں اس کی ہٹس لیں اور چیزوں کو ایک سٹیبلائز کرنی کوشش کی سونے پر سوا کا کووڈ ہو گیا اور کووڈ کے باوجود آپ اگر دیکھیں کہ اس چیز کو سنبھالا گیا آئی تنگ کووڈ کو جس طریقے سے اس حکومت نے سنبھالا ہے کسی اور حکومت نے نہیں سنبھالا ہے اس ایریا میں تو کسی نے نہیں سنبھالا تو اس میں اس کنسالڈیڈیشن بھی ہوئی اور اب چار پرسنٹ کی گروتھ ریٹ بھی ہے اور یہ گروتھ ریٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ چھ مہینے میں اس نے ایکسپریٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے اور یہ گروتھ ہم ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال پانچ پرسنٹ اس سے اگلے سال چھ پرسنٹ کی گروتھ ریٹ ہو سو جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کتنے پر چھوڑ گئے تھے اور کتنے پر نہیں چھوڑ گئے تھے تو ان کی جو کوتائیں ہیں میں چاہوں گا کہ یہ حماد حضر صاحب اس کے بارے میں دو چار لفظ کہیں پلیز حماد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو سیمینار تھا پچھلے سال بھی انہوں نے کیا اور اسی طرح سیلیکٹیو ڈیٹا استعمال کیا گیا نمبرز کو منپلیٹ کیا گیا لوگوں کی آنکھوں میں دور جھوٹنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی اور آج میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ٹیم جو آج کر رہی تھی یہ وہی ٹیم ہے جو ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لاکے چھوڑی تھی جس نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لاکے چھوڑا تھا اور جس اپنی گروت کے یہ چرچے کرتے ہیں اس گروت کے دوران جب وہ گروت ہو رہی تھی تو انٹرنیشنل ادارے جیسے فچ ہے اور موڈیز ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا اور ان کے دورے حکومت میں جب یہ ابھی ان کی حکومت چل رہی تھی اور ابھی نئی حکومت نہیں آئی تھی تو انہوں نے آوازیں لگانی شروع کرتی تھی کہ جو بھی نئی حکومت آئی تھی اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا بھئی اگر آپ کی اتنی کمپیٹنٹ ٹیم ہے اگر آپ کے اتنے ہی امدہ لوگ تھے تو یہ پھر کیوں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی آپ آپ ہی کے دور میں باتیں شروع ہو گئی تھی اور کیوں بیرل قومی داروں نکل دیا بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباق کیا گیا جس طرح شوکترین صاحب نے کہا کہ دیس ارب ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ مسلم بیگ نون کے آخری سترہ امام میں فورن ایکسچینج ریزروز کو تقریباً آدھا کیا گیا جو بچ گئے تھے وہ شورٹ ٹم سوپس لیے گئے یعنی کہ ان کا بھی سوڈا کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی جب پاکستان تحریک انصاف جب مسلم لیگ نون آئی تو تین چار ارب ڈالر باقی دنیا کو واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے ان کے دور جب ختم ہوا تو دس ارب ڈالر واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے اور مہنگی کمرشل ڈیٹ کے سر پہ اور خساروں کے سر پہ اپنی گروت کو کھڑا کیا گیا اور میں آج یہ بھی میں بڑا حیران ہوں کہ آج ایک جو صاحبہ جو کر رہی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کے تو اپنے شوہر جو کہ ایک بڑے مایاناز اکانومسٹ ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں نمبرز کو بھی آور سٹیٹ کیا گیا اور ان کے دور میں غربت بھی بڑی بے روزگاری ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تو کیا مختلف بات آپ نے شروع کر دی بلکل کوئی بغیر کسی ذمہ داری کے اور جس طرح کا ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا اس کی کوئی نہ شکل تھی نہ اس کا سیلیکٹیو ڈیٹا ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں پانچ سال میں ان کے دور میں ایکسپورٹس جو ہے وہ نیچے چلی گئیں اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جو فریجائل پوزیشن تھی پاکستان ڈیفورٹ کے قریب تھا جب عمران کان کو حکومت ملی تو صرف دھائی سال کے بعد آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ گروہ واپس چار فیصد پہ آگئی ہے کووڈ کے باوجود آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز جو ہیں وہ دو ہزار سولہ سے اب تک کی بلند ترین سطح پہ ہیں اور آپ کا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا وہ اب الحمدللہ سٹ پلس میں ہے آپ کی لارج سکیل منفیکچرین جو ہے وہ نو فیصد اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے چودہ فیصد پہ گروہ کرے آپ کی ریمیٹنسز ہائیس ہیں آپ کی ایکسپورٹس پاڑ رہی ہیں آپ ٹیکس ریونیو کے اپنے تمام حدف میٹ کر رہے ہیں مانا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں یہ تعریف بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک سات فیصد آٹھ فیصد سے سکر رہے ہیں جہاں کووڈ نے تباہی مچا دی ہے وہاں پہ ہم چار ساڑھے چار چار فیصد یا شاید اس سے بھی زیادہ پہ ہم اس سال گروہ کریں گے اگلے سال پانچ فیصد اور جس طرح شاکر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ روشن امکانات ہیں کہ اپنے آخری سال جو ہمارا دوزہ تئیس کا ہوئے گا فیننچل یہ اور اس میں ہم چھ فیصد تک جائیں گے باقی یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے ان کو یہ اچھے اکنومک نمبر جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہے جتنی انہوں نے تباہی چھوڑی تھی شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اس تباہی کی لہر میں بیہ جائے لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ہماری نیت صاف تھی اور ایک بہتر اکنومک منیجمنٹ کے ذریعے ملک کو سٹیبلائز کیا گیا اکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا گروت کی پاتھ پہ اوپر لائیا گیا سسٹینیبل گروت وہ گروت نہیں جو سہا جو خساروں کے سر پہ ہوتی ہے وہ گروت نہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیرونی کرزے بڑھنے کی رفتار اس سال صرف ساڑھے تین ارب ڈالر کے قریب ہے جو کہ شاید چھ سال کے بعد کی کم ترین ستا بیا یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو بارہ ارب ڈالر سالانہ بیرونی کرزہ بڑھا تھا آج وہ ساڑھے تین ارب ڈالر پر فگر آ گئی ہے تو یہ جو اتنے سارے اچھے اشاری ہیں میرا خیال ہے کہ ہر محبے وطن پاکستانی سے خوش ہوئے گا معیشت کا پیہ چل رہا ہے روزگار پیدا ہو رہا ہے فورن ایکچینج ریزروز باڑھ رہی ہیں ہمارے اور ہمارے ملک کے جو روزگار کے علاوہ جو ہماری معیشت کے اگلے امکانات ہیں پانچ فیصد اور چھ فیصد وہ بھی بہت روشن ہے اسے سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے چاہے وہ اپوزیشن کی طرف بیٹے ہوں یا حکومت کی ہے شکریہ میرے خیال میں اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں گا کہ ہم جی پوزیٹیب سوچ رکھنے والے ہیں یہ حکومت پوزیٹیب سوچ رکھتی ہے یہ اس کے بعد کیا ہوگا ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا جو انہوں نے تباہی کی کنارے پہ ہمیں چھوڑا تھا تک کہ ہم اگلے دو سالوں میں کیا کریں گے جس کے جس کے بعد جو بھی حکومت آئی گی کو کیا کیا دیکھی گی عوام کیا دیکھی گا ہم نے اس وقت پلان بنائے ہیں شورٹ ترم میڈیم لانگ ترم اور اس میں یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں گے ان کی جو لیک آف پلانی تھی پاور سیکٹر میں ہی دیکھ لیں اب اٹھا کے ہم وہ جو ہم مجھے کپیسٹی پیمنٹ دے دے کے تھک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی اور جو جو پاور تھے وہ جو شورٹ تو تھی لیکن اسے کہیں زیادہ لگا دی انہوں تو ہم ابھی فوکس کریں گے ہم اس کو اپنے اکانوی کو جو ہے سٹیبلائزیشن سے لے کے ہم ایک قسم سے گروت موڈ میں لے گی جائیں گے اس کو بڑھا دے اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اکانوی جو ریمنیوز ہیں وہ بیس فیصد ہر سال بڑھائیں گے تو ہمارا ہمارا خیال جا ہے کہ ہمارے یہ جو ریمنیوز ہیں یہ انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں سات ٹریلین سے بھی اوپر ہو جائیں گے اور یہ اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے تو اپنے وقت کے بیچ میں یہ دیکھی نہیں تھی نہ کووٹ دیکھی تھی نہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا سخت دیکھا تھا ہم انہوں نے بڑا ہی اپنا وہ کہا مطلب اپنے اپنے اوپر یہ کہا کہ ہم نے ڈبل کر دی ہیں تو ہم بتاؤ ویڈ ڈی کو ویڈ ڈی آئی ایم اپ پروگرام ہم ان ریمنیوز کو ڈبل کریں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ٹیکس بیس کو اوپر ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگائیں ہم بیسکلی ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے ہم اس کو براڈن کریں گے اور ٹیکنالوجی ڈیوز کریں گے اور ہرائشمنٹ جو اپ بی آر کیا ختم کریں گے اب جو کوئی ای بی آر والا ہرائش نہیں کر سکے گا پی ایس ڈی بی کو اٹھتیس ویصد بڑھائیں گے ہم کیا کریں گے کہ ہم انسینٹیوز دیں گے آپ اس بجٹ میں دیکھیں کہ ایگری کلچر کو انسینٹیوز دیں گے ایکسپورٹس کو دیں گے انڈسٹری کو دیں گے آئی ٹی کو دیں گے اور یہ جو ابھی یہ جو ہمارے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزز کا بوچ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ یار اس کے متعلق ذرا ہمیں کوئی دیں اور میں نے ان کو ایک solution دیا تھا دوہزار تیرہ میں اور یہ بھائی صاحب جو زبیر صاحب تھے اور ڈار صاحب ہے جنہوں نے انہوں نے غد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا تیس تو یونٹس ہم جو ہے وہ دو سال میں پرائیوٹائز کر دیں گے وہ ایک بھی نہیں پرائیوٹائز ہوا اور اس کے ہم وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم پروسس شروع کریں گے ریسٹرکچری کا اور پھر پرائیوٹائزیشن کا ہم ہم نے بہت ہی ایک جو چیز کرنی ہے اور وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے جو کسی نے نہیں کی ابھی تک اس پچھلے تیس پینتیس سال میں برخالوں سے بھی زیادہ کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا ٹریکل ڈاؤن کا کہ ٹریکل ڈاؤن کا افیکٹ آئے گا اور گریب جو ہے گربت سے نکلے گا ہم نے باٹمز آپ اپروش کرنی ہے ہم نے نیچے چار سے چھے ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کو ہم نے گھر دینا ہے ہم گھر گریستی کے لیے ان کو بزنس کی پیسے دیں گے ہم ان کو ہیلپ کارڈ دیں گے اور ان کے ہر بھی ایک خاندان میں ایک بندے کو ٹیکنکل ٹریننگ دیں گے تاکہ سوشل نیٹورک ہم مطلب مدینے کے ریاست میں کیا تھا ویلپیر اینڈ انصاف ہم وہ دیں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد جب ہم یہ کر چکیں گے تو آپ دیکھیں کہ دو ہزار بائیس تیس کے بیچ میں نہ صرف کہ گروت زیادہ ہوگی لیکن یہ انکلوسیو گروت ہوگی یہ سب کے لیے ہوگی یہ غریبوں کے لیے ہوگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سسٹینبل ہو دیکھیں تو آپ خسرو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو گروت شو کی ہے وہ کیا ہے وہ ایمپورٹ ڈریون اور بوروڈ پیسے کی گروت ہے جس کی وجہ سے پاکستان تقریبا ڈیپورٹ کے دہانے پہ آ چکا تھا اصل ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو کراپ سیکٹر ذراکھ کا اشاریہ پانچ فیصد پانچ سال میں اس میں گروت ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کی لوگ لیبر انگیٹ ہوتی ہے سیکنڈلی دو فگرز جو لوڑوں نے دیئے ہیں فگرز شروع کے پر کیپٹا پر کیپٹا انکم اور جی ڈی پی کا حجم جو ڈالر میں پتا ہے میرے میں میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یا بیٹے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ریل ایکسچینج ریٹ روپے اور ڈالر کا جو تھا وہ چالیس فیسر مسلوئی تھا اگر وہ آپ انبیلٹ کر لے تو ان کا جو جی ڈی پی کا سائز جو یہ تیرہ تیل سو تیرہ کہہ رہے تھے پہلے سال میں وہ دو سو اکیٹ ہے اصل میں اور اسی طرح ہی آپ کی فیکس عامدر جس کو یہ زیادہ انہوں نے پہلے ہی جو انہوں نے شو کیا گراف میں اگر اصل ڈالر پہ لکھ رکھیں گے تو ہو بھی نیچے آئے گی تو اس طرح کے مسلوئی فکر دینے سے میرے نزدیک علم اور معیشت پہ نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے شکریہ آپ کو جی اب کوئی سوال آکھ اگر ہوں تو مجھے پی آئی ڈی سے شروع کرتے سر یہ پی آئی ڈی سنٹر پریس سنٹر سے عمر ہے آپ عمر ہے آپ کی طرف سے پیرا سوال جی سر شوکر ترین صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ جو نیا بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریباً ٹیکس ریوینیو ٹارگٹ ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا میکنیزم ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے کا ٹارگٹ اچیو کریں گے اور دوسرا بجٹ کا جو حجم ہے وہ کتنا ہوگا یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا دیکھیں جی میں تو آپ کو یہ سارے فگر جو اگر بتا دوں تو بجٹ سکی جو میں کیا کہوں گا لیکن خیر آپ کو یہ یہ خبر آپ کی صحیح ہے کہ ہم اس دفعہ کو تقریباً چار ہزار سات سو کچھ بلین کا ہمارا اس وقت کا اس دفعہ کا ہمارا جو ہے حدہ کو ہم انشاءاللہ برا کریں گے اور اگلے سال ہمارا ٹارگٹ ہے پائی پائی پوائنٹ ایٹ ٹریلین ہوپیز کیسے کریں گے دیکھیں تیرہ فیصد تو ہمارا انفیلیشن اور پلکس گوز آئے گا باقی ہم نے جو ہے براڈن کرنا ہے ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ریٹیل سیکٹر اور آپ کی جو انکم ٹیکس کے اندر لوگوں کو لے کے آنا ہے اور یہ جدد جو ہے آپ دیکھیں گے ہم جس طریقے جب پیش کریں گے بجٹ میں تو وہ زیادہ تر وہی نمبر ہیں ہمارے ٹیکس کے اوپر جس طرح آئی ایم اف نے ہمیں کہا تھا کہ ٹیکس جو آپ تیس کریں ایک سو چالیس بلین کا اس میں ہم بالکل نہیں کر رہے جو اس میں اگزمشنز ہیں وہ بھی انہوں نے بہت کہیں دیں اور اس میں سے چند اگزمشنز ہوں گی جو ہمارے کال میں بالکل درست ہیں وہ ہم نکالیں گے تو آپ ذرا دیکھیں گے کہ ہم یہ نمبرز بیک کریں گے فیکس ان فگرز ہم یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہوائی نمبر ہوں گے تو یہ ابھی لوگوں ذہن میں یہ ہے کہ دو ڈھائی سو تین سو بلین جو ہے یہ ڈیشنیلٹی کہاں سے آئی گی یہ ہم آپ کو پوری طریقے سے اس کے ساتھ آ آ آ بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے آئی گی اس وقت بجٹ کو آنے دیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے یہ سوالات پورے ہو جائیں جی نیکس آہ ترین صاحب سلام علیکم جی بولیں میں مستاق گمل بات کر رہا ہوں جی بزنس پارڈر سے میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک نیشنلٹ ڈیٹ کمیشن بنا تھا اس کی کیا رپورٹ آئی ہے اس کا کیا بنا ہے اور دوسرا یہ خنسرو بختیار صاحب کے ذمہ بھی ایک پرائی مسیل صاحب نے لگا جا تھا کہ جو کوئی باہر سے اسسسٹنس مل ہوئی ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اس کا اس کا بھی آڈرڈ کرائیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ تو جو دینے والے ہیں جو ڈونرز ہیں وہ نراز ہو جائیں گے تو اس کا کیا بنا یہ دو چیزیں تھی اس کا بتائیے سر دیکھیں ایک دو چیز ہے میں آپ کو پہلا والا سوال کا جواب دے دوں گا دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک روکسٹ کروں گا کہ یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نوملی اس کے اوپر ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ اس کے ہمارے سے سوال پوچھ لیں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ آپ بجٹ کی طرف چل پڑے ہیں چلیوں نے آپ کو یہ نیشنل تائیر کو کمسشن جو ہے is working very closely to the FBI اس کے most of the جو انہوں نے بلکی uh i i would say کہ more than majority جو ہے وہ انہوں نے ان کے جو ہو ہے وہ پورے کر دیں ہیں تو ہم اور میں میں نے پتہ نہیں کتنے اب کی اپنا آئہ یہ میٹنگ اور جو debt commission کا جو ہے اس اس کے بارے میں ابھی تک جو ریپورٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے آئی نہیں ہے وہ جیسے آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے تو ٹیرف کمیشن کی ہم پوری ریپورٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹیٹ کمیشن کی جب ریپورٹ آئے گی تو اس وقت ہم کام کریں جی بڑا نام تنویر آشمی ہے اور میں روزنمہ جنگ سے ہوں منجسٹر صاحب میرا کوئیسن یہ ہے کہ جو نون لیگ کے بارے میں جو انہوں نے وہ جو ادادے شمار بتا رہے ہیں اور یہ بتایا جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو جی ڈی پی تھی اور باقی جو فگرز تھے وہ اس مام مسنوی تھے تو ان کے مسنوی جو فگرز تھے اور جو فجن کی گئی اس میں ڈیفنیلی بیورکریسی بھی انوالو ہوئی ہوگی اور پاکستان بیور سٹیٹسٹکس تو کیا ایسا نہیں ہے کہ حکومت اس کی تحقیقات کرے اور یہ بتائے کہ اصل جی ڈی پی کی فگرز کیا تھی اور کہاں کہاں پر فجن کی گئی اور غلط دادے شمار بتائے گئے اور یہ قوم کے سامنے لے کہا جائے دیکھیں اس کو کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ ہم یہ بالکل بات نہیں کر رہے کہ جو پاکستان بیور سٹیٹسٹک تھے ان کے نمبر دیاں وہ مسنوی ہیں ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ان فگرز کو اچھیو کیا وہ جو ہے وہ سرانگ بیسس پہ نہیں ہیں مطلب اگر آپ اٹھا کے ایک ایک ایکشنج ریٹ کو مسنوی طریقے سے اوور ویلیو کر کے رکھ دیتے ہیں اور جی ڈی پی گروہ اوپر لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کے کانسیکونسز بات میں آپ پیش آتے ہیں بیس بلین ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تو وہ طریقہ اکار ٹھیک نہیں ہے نا نمبرز نمبرز تو وہی بتا رہے ہیں جو 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 فگر ہے لیکن اصل جو طریقہ اکار ہے اسی کے بات ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی بی ایس نے فج کی ہیں کون نمبرز اور اس میں یہ بھی ارس کرنا چلوں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کی حکومت ہی ہے جس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بیرو سٹیٹسٹک یا سٹیٹسٹک ڈیویجن کو فائننس سے نکال کر پلاننگ کی نیچے دے دیا اور یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے فگرز کو ڈاؤن ورڈ بھی ریوائز کیا تاکہ جو ڈیٹا ہے حقیقت کا وہی حقیقت پر مبنی وہی عوام کے سامنے رکھا جائے کسی حکومت نے اپنی گروت کو پرویجنل کو ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں کیا فائنل گروت سے تو یہ سچ بولنے کی بھی اسی حکومت میں جونت رہی اور میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ جن فگرز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم نے تو کوٹ کیا ہے ایک اکانومسٹ کو جس کی ان لوگوں نے کچھ فگرز استعمال کی ہیں سیلیکٹیوی انہی اکانومسٹ نے جو نون لی کے بارے میں جو فگرز دی تھی وہ انہوں نے استعمال نہیں کی یا ان کے بارے میں جو کمنٹری کی تھی ہم تو اپنی جو فگرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہے ان کی انڈیپینڈنس پر اور ٹرانسپرنسی اور میں سمجھتا ہوں ویسے بھی یہ ڈیبیٹ تو اب اتنی رہی نہیں کیونکہ آپ تو بہت جو سب لوگی تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نمبر جو ہے جو 3.94 کا یہ بھی شاید conservative estimate ہے جب لسم کا نیا نمبر آئے گا تو یہ بھی مزید اپورز روائز ہو جائے گا ڈیبیٹ تو یہ جو ڈیٹ سرویسنگ جو آپ کے بجٹ بجٹ پہ میجر برڈن ہے یہ تو آپ کے دو ایسے بھی ڈیسیزن تھے پالیسی ڈیسیزن جن کی وجہ سے بہت زیادہ مسیولی انکریز ہوا ایک تو آپ کے انفلیشن جو ایکسینج ریٹ گیا اور دوسرا ڈسکاؤنٹ ریٹ سیکنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے last year کا جو growth کا figure تھا 3.3 سے 1.8% اس کو downward revise کیا اس کی حوالے سے کوئی detail نہیں آئی سر ابھی تک اچھا جی پہلے والا آپ کا سوال جو تھا وہ جی وہ دیکھیں ڈسکاؤنٹ ریٹ اور devaluation ایک دفعہ جب ایک چیز کو آپ ایک سائٹ پہ کھینچتے ہیں تو جب اس کو release کرتے ہیں تو وہ دوسری سائٹ پہ جاتے پڑھ دیگا تو یہ جو over reaction ہوا devaluation کی اوپر IMF کا وہ ظاہر ہے اس چیز پہ تھا کہ آپ نے روپیہ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس میں سے steam نکالی جائے وہ دوسری سائٹ پہ لے کے چلے گیا اور اب وہ stable stable ہو گیا ایک سو چوبن ایک سو پچپن کے اوپر دوسری جگہ آپ کے جو جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں discount rate جو ہے وہ بڑی وہ وہ تو مدر آئی ایم اپ نے ہمارے ساتھ جاتی کی ہے جو ایسے ہی وہ وقت آیا کہ ہماری جو انفلیشنری پی ایم 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 کی گروت ہے وہ بارونگ سے ہوئی ہے پی ایم 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 نے پانچ سال میں دس ہزار ارب کرزا لیا ہے پی ٹی ای کی حکومت نے تقریباً تین سال میں تیرہ ہزار ارب کرزا لیا ہے ایک انڈیکیٹر دوسرا انڈیکیٹر جو investment to gdp ratio ہے پی ایم 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 کے دور میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی پی ٹی ایم کے مسلسل تینوں سالوں میں investment to gdp ratio ڈیکلائن پہ ہے آپ اعداد اشمار چیک کر لیں تو پھر آپ کی اور جو پی ٹی ای پی ایم ایم کی پولیسیز ہیں کیا ایک جیسی نہیں ہیں دونوں پھر بارونگ لیٹ گروت ہے نمبر ون دوسرا سوال نمبر ون نہیں سوری اچھا بات آپ نے دو سوال اتنے پوچھنی ہیں آپ پھر نمبر ٹو پہ جا رہے ہیں تو آپ اتنی ذاتی نہ کریں مہار سال میں بھی آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں تو آپ نے کہا کے پہلے کہ جی آپ کے جو ڈیکٹ ہے وگر ارے بھائی میں نے اگر پندرہ سو ارب روپے کا میرا ہر سال ڈیکٹ میرا ڈیکٹ سروسنگ زیادہ ہوگی اور وہ اس لیے ہوگی کہ میرا ڈسکاؤنٹ ڈیٹ بڑھ گیا ہے سوہ تیرہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ذرا ایٹ کر لیں نا تو وہی جو ہے تین سال کے بھی پانچ پانچ سو ارب تو وہی ہو جاتا ہے وہ توفہ کس نے دیا ہمیں وہ توفہ دیا ہمیں حکومت نے کہ ہم آئے میں گیا اور انہوں نے اٹھا کے سوہ تیرہ پرسنٹ کر دیا تو وہ تو ویسے ہی ہے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے انویسمنٹ جو ہے تو بلکل آپ ٹھیک کریں ابھی گئی ہے لیکن آپ دیکھیں گا انشاء اوپر جائے گی لیکن کیا کووٹ میں پریسٹ ایکانومی میں انویسمنٹ ریٹ نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو نیچے جاتا ہے میرے بھائی تو یہ بھی ذرا آپ ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے جی نیکس آئیں جی میرا سوال جی ہے کہ پی ایم ایلن کے جو سمینار تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاورٹی اور انیم پلائیمنٹ میں اضافہ ہوا ہے آپ کے دور میں ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دوسرا سر اسی سے ریلیٹڈ آپ آئی بیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نمبر سے بجٹ میں آپ کو دکھا دیں گے لیکن سر وہ ہارڈ کور نمبرز پہ بات کریں گے آپ سے تو کہیں آئی ایم ایف کا پلائیمنٹ سسپنشن کی طرف تو نہیں بڑھ رہا سر پہلے میں پہلے آپ سوال کے جواب دے دکھوں سسپنشن کی طرف نہیں جا رہا دیکھیں گے ہم نے آئی ایم ایف کو کیا کہا ہے ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے دیکھیں اس وقت آپ ٹیریف انکریز کریں گے غریبوں کی اوپر اور گوش ڈالیں گے اور یہ طریقہ یہ اس قومت ڈیفرینٹلی ایمران خان جو ہے وہ نہیں چاہتا تو ہم ان کو alternative دیں گے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ circular debt جو ہے نہ بڑھے اور وہ بیسکلی کم ہونا شروع ہو ہم ان کو alternative دیں گے جس کی وجہ سے وہ نہیں بڑھے گا اور انشاءاللہ کم بھی ہوگا اور اور پہلی چیز پہلی ایسا ڈالیں گے جب ایک ایک اکانومی کو آپ بلکل بلکل جب اس کی growth ختم کرتے ہو اور پھر covid ہو جاتا ہے اور covid میں lockdowns ہو جاتے ہیں تو poverty بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی اور تو آپ ہم نے relief دیا سب کو ہم نے یہ کیا لیکن دیکھو مہتابیاں ہم یہاں نہیں چھوڑ کے جا رہے ان کی جو poverty rates ہیں ان کی ان کی so called growth میں ان کے poverty rate ڈس بیس پرسنٹ گروڑ کم ہوئے ہوں گے ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم poverty کو attack کریں گے ہم سیدھا جو لوگ چار ملین ہاؤس ہوڈ ہیں ان کو جا کے گھر دیں گے ان کو گھر گریشتی کے لیے بزنس پر یہ پیسے دیں گے ان کو سیر کارڈ دیں گے تو ہم تو جس کو بالکل جڑ سے پھینڈ دیں گے so the very fact is کہ یہ ہمارا difference ہے we are going to attack poverty and you will see in three years the difference okay sir 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 ہمیں آج تک نہیں پتا لگا کہ اس کے پیچھے کون سا لیبر فورس سروے موجود ہے کون سا فورمولا یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا الاسٹسٹیز کو ازیوم کیا جاتا ہے آج تک ہمیں نہیں بتایا جاتا بس نونلی کی طرف سے یہ قواز اٹھتی ہے کہ اتنے کروڑ بے روزگار ہو گئے اتنے کروڑ ہو گئے یہ نمبر جو ہے ہم ان پر بیٹ ریپورٹس اکانومی کے بیٹھے ان سب کو پتا ہے کہ یہ یہ نمبر ایسے ہو بھی نہیں سکتے جب آپ کی ایکانومی جو ہے وہ چار فیسے پہ گروہ کر رہی ہے آپ کی ایل ایس ایم جو ہے وہ جوب کریشن کیا جو مین اینجن ہے وہ وہ نو دس پرسنٹ پہ گروہ کر رہا ہے آپ کی زراد جو ہے اس میں بیسٹ آپ کا کراپ آ رہا ہے ریٹ کا جھگر کا ریکارڈ کراپ آ رہا ہے فارمرز کی انکمز بار رہی ہیں تو یہ نمبر ایسے نہیں ہیں یہ ایک جالی نمبرز ہیں جو یہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں اس پہ جو آخری جو آخری انیم پرائیمنٹ کا سر جار میرے کال میں عمران سلطان بڑی دیر سے بیٹھا ہوا ہے اور جیسے سو دو ہزار پندرہ سولہ سولہ میرے ایک چھوٹا کے سوال ہے کہ ہمیں یہ پرائیم نیسٹر صاحب نے ایک بات بڑی کہی تھی کہ جو کرسے ہیں وہ چھہ ہزار ارب سے چوبیس ہزار ارب پچھلے دس سال میں ہو گئے اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیٹ کمیشن بھی بنایا اور اس دور میں یہ جو پچھلے چھہ ہزار سے چھوٹا ہزار ارب جو کرسا گیا تھا اس میں اچھا رہے آپی شیخ صاحب کے فائنس جائیں وہ بھی آپ کے برابر میں موجود ہیں تو اس ڈیٹ کمیشن کا کیا ہوا کیا اس کی فائنڈنگز تھی کیونکہ وہ کرسا چوبیس ہزار سے اب بیالیس ہزار آٹھ سو ارب کرس کر چکا ہے امران میاں امران میاں میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا خانہ ایک سوال میرے سے کوئی ڈیٹ کمیشن کے اوپر ہوا تھا میں نے کہا ریپورٹ ابھی نہیں آئی جیسے آئی گی وہ آپ نے شیئر ہو جائے گی اور اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دور میں جتنا بڑا ہے کیا وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے جسنا پہلے بڑھا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گی ایک اور آپ سوال پہلے سوال پہلے سوال جا نے جانے ہوں گا سنا اولا سنا اولا بیلک ہے جو آج سوکترین سامنا تھا اس میں جو زیادہ الزامات لگائے گئے وہ انفلیکشن کے حوالے سے لگائے گئے اور اس میں کہا گیا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں دگری سے بھی زیادہ بڑھائی گئیں چینی آٹا دالیں اور اس قسم کی چیزوں کے اور کوکنگ آئل کے آج بقاعدہ ریٹ پیش کیے گئے اور رسیدے پیش کی گئی کہ ان کی قیمتیں بھی ڈھائی سال میں ڈبل ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پیٹرولیم پر پی ڈی ایس جو آٹھ روپے اور چھے روپے تھا پر لیٹر وہ انہوں نے تیس روپے کیا اور چینی پر جو جی ایس ٹی تھا وہ آٹھ پرسنٹ سے بڑھا کر سترہ پرسنٹ کیا گیا تو یہ ایک دمات ہے جن کی وجہ سے وہ کہتے کہ انفلیشن آج بھی جو ڈبل ڈیجٹ ہے وہ آئندہ سال کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سارے آج پرسنٹ کو پرسنٹ کیا سوال سوال پوچھ کیا آپ نے میں جواب دے دیتا ہوں پہلی بات تو ہے یہ جو پی ڈی ایل کی بات کر رہی ہے تیس روپے یہ مفتا مفتا اسمائل صاحب کر کے گئے تھے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں وہ کر کے گئے تھے آج کی ڈیٹ میں وہ جو ہے وہ تیس روپے نہیں ہے دو روپے تین روپے بھی نہیں ہے ہم نے آپ کو دیکھا ہے پچھلے مہینے ہی ایک ڈیڑھ مہینے میں ہم نے بڑھائی نہیں اور سارا پی ڈی ایل ہم نے ختم کر دیا پہلی بات تو یہ دوسری چیز ہے کہ پرائسز کیوں بڑھ گئی ہیں جب آپ جب آپ کپیسٹی دے رہے ہوں گے اور بلینز او روپیز میں دے رہے ہوں گے جب آپ نے ٹیریف اپنے وقتوں میں بڑھائے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ زیرو ان کے وقت میں چار سو اسی بلین تھا جو انہوں نے پہلے دن ہی پچھلی حکومت کا کھاتے میں چار سو اسی بلین جو انہیں وہ انہوں نے آہ بجٹ میں ڈال دیا تھا زیرو سے وان پوائنٹ ٹو ٹریلین کا جب آپ کریں گے اور ہمارے پاس یہ توفہ چھوڑ کے جائیں گے تو آئی ایم ایف کیا کہہ گا آئی ایم ایف نے چھالیس پیسے تیرے بڑھا دیا اس کا بجلی کا گیس کا بڑھا دیا اور یہ اس کے بعد یہ ڈیویوشن ہوئی اس سے جو انفلیشن ہوئی ہے اس کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے انٹرنیشنل فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں دوسرا یہ جو ہے اس نے ملین ٹانس کا سٹیٹیجک ریزرب جو ہے گندوں کا ان کے پاس آیا تھا ملین ٹانس کا ملین ٹانس کا ملین ٹانس کا ملینہ